وادی رضا کی کوہِ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھی یہ وہ علاقہ رضا کا ہے کیا شان ہے میرے آلہ حضرت کی کیا مقام ہے تاجدارِ برے لی کا ایک مرید ہے آپ کے جن کا نام ہے نواب امجد علی خان آج کل تو مارکیٹ میں جالی پیر دیکھو ہر گلی میں نظر آ جائیں گے فراڈ پیر تلاش کرتے پھر رہے گلی گلی مرید مل جائے کوئی مرید مل جائے کسے بے وقوف بنائیں رات دن جھوٹ بولنے والے دل میں حسد رکھنے والے غیبتیں کرنے والے دل میں کینا رکھنے والے پھر پیر بنے چوغہ پہن کر ٹیل رہیں مریدوں کی تلاش برابر جاری ہے اے لوگو یاد رکھو پیر دیکھو تو اچھا دیکھو سچا دیکھو اور سب سے بڑی بات میرے مصطفیٰ کا وفادار پیر دیکھو اس لیے کہ اگر نبی کا عاشق ہے نبی کا وفادار ہے تب ہی اس کے اندر سچائی ہوگی اگر نبی کا وفادار ہے تب ہی اس کے اندر اچھائی ہوگی اور اگر وفادار نہیں تو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی نہیں مل سکتی ہے نواب حمجد علی خانش میرے عالی حضرت سرکار کے مرید ہے شکار پہ نکلے ایک روز جنگل کے اندر ہرن نظر آ گیا یوں نشانہ لگایا گولی چلائی لیکن نشانہ چھوک گیا ہرن کے گولی نہیں لگی کسی آدمی کے گولی لگ گئی نشانہ چھوک گیا جس کے گولی لگی وہ مر گیا بات ان دنوں کیے جب ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط تھا مر گیا اس کا انتقال ہو گیا نواب صاحب پر ہو گیا مقدمہ جیل میں ڈال دیا گیا نواب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا پھر کوٹ کا چہری سب کچھ ہوا نواب صاحب کا جرم ثابت ہو گیا کہ ہاں ان سے ہی گولی چلی ہے انہوں نے ہی گولی ماری ہے جب جرم ثابت ہوا تو سزا موت سنا دی گئی انگریزوں کا تسلط تھا جج بیٹھا تھا ایک انگریز عدالت کے اندر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا سزا موت دی جائے گی تین سو دو کا مقدمہ لگ گیا سزا موت کا حکم ہو گیا فلان دن فلان تاریخ میں فلان ٹائم ان کو فانسی کی سزا دی جائے گی پھر دوبارہ جیل میں لا کر ڈال دیا گیا کال کوٹری میں لا کر ڈال دیا گیا اللہ اللہ وقت بھی قریب آرہا تھا فانسی کا آپ کے ملنے والے آپ کے عزیز و اقارب آپ کے احباب آپ کے گھر کے لوگ سارے کے سارے ملنے کے لیے آئے نواب صاحب کو دیکھا آنسو بہانے لگے رونے لگے اب آپ کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا نواب صاحب کو دیکھا وہ مسکر آ رہے ہیں گھر والے رو رہے ہیں رشتہ دار رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن نواب صاحب مسکر آ رہے ہیں پوچھا کس لیے مسکر آ رہے ہو نواب صاحب کہنے لگے تم کس لیے رو رہے ہو میری سزا کے فکر نہ کرو میری سزا کے بارے میں زیادہ نہ سوچو مجھے جس دن فانسی جیت دی جائے گی میں اسی دن صبح کو گھر پہ پہنچ کر ناشتہ کروں گا ناشتہ تیار رکھنا اللہ اللہ سب کے سب حیران ہو گئے سوچنے لگے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صدمہ ان کے دماغ پہ اثر کر گیا اور یہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے برطانوی تسلط کے اندر جسے سزا سنا دی گئی پھر تو اسے سزا ملنی یقینی ہے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن شاید ان کے دماغ پہ اثر ہوا ہے صدمہ لگا ہے ان کو اسی لیے ایسی باتیں کرنے نواب صاحب کہنے لگے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ جاؤ گھر چلے جاؤ آرام سے جا کر رہو اور جب وقت آئے گا صبح کا ناشتہ تیار رکھنا میں گھر پہ آ کر ناشتہ کروں گا آخر کار وہ وقت بھی آ گیا فانسی کا دن بھی آ گیا اور وہ وقت بھی آ گیا ٹائم بھی پورا ہو گیا رشتے دار گھر والے آ گئے کہ چلو بوڈی لے کر آتے ہیں لٹکا دیا گیا ہوگا فانسی کے پھندے پر اب جا کر بوڈی لے آتے ہیں لاش لے کر آتے ہیں چلو دفن تو کر دیں گے لیکن جب دیکھا تو خان صاحب مسکر آتے ہوئے باہر آ رہے ہیں مسکر آتے ہوئے جب خان صاحب کو آتے ہوئے دیکھا جب نواب صاحب کو آتے ہوئے دیکھا ایک روز میرے خواب کے اندر میرے پیر و مرشد تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اللہ حضرت تشریف لے آئے میرے خواب میں آئے مجھے دیکھا میرا حال معلوم کیا میں نے کہا حضور زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے وقت قریب آتا جا رہا ہے مجھے پھانسی کے پھندے پر لکا دیا جائے گا اللہ اللہ میرے سرکار اللہ حضرت نے خواب میں فرمایا اے امجد علی فکر نہ کرو خدا کی قسم تمہیں سزائے موت نہیں ہوگی تمہیں فاسی پر نہیں لٹکایا جائے گا ابھی تمہاری زندگی باقی ہے ابھی تمہاری عمر کے ایام باقی ہے غم نہ کرو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فکر نہ کرو اس لیے کہ ابھی تمہیں کوئی بھی حکومت کوئی بھی قانون سزائے موت نہیں دے سکتا ہے کہنے لگے میرے سرکار اللہ حضرت نے میرے پیرو مرشد نے بتا دیا تھا اس لیے میں مسکر آ رہا تھا اللہ اللہ اس لیے تو ہم سننی مسلمان کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں کہنے لگے پھر فاسی کا دن بھی آ گیا وقت وہ ہی آ گیا مجھے فاسی کے پھندے پر لے آئے میرے گلے میں ڈال دیا گیا رسی کا پھندہ میں پھر بھی مسکر آ رہا تھا جلاد بھی حیران ہے آخر مسکرانے کا سبب کیا ہے مسکرانے کی وجہ کیا ہے میں نے جلاد سے بھی کہہ دیا آج میری موت نہیں آئے گی آج مجھے تم فاسی کے پھندے پر لکانی پاؤگے جلاد بھی حیران ہے آخر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تم کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ وقت بالکل قریب ہے اب ذرا سی چند گھڑیاں باقی ہیں ذرا سی دیر کی بات ہے اب تم اس پر جھولتے نظر آوگے لیکن نواب صاحب تو مسکر آ رہے تھے اللہ اللہ اتنے میں ابھی وقت پورا ہونے والا تھا کہ وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ اب فاسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا اب بٹن دبا دیا جاتا اللہ اللہ کے انہی لمحات میں دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھلا آنے والا آیا کر کہنے لگا سنو سنو اسے سزا نہ دو اس لیے کہ ملیکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آج کے دن جنہ جنہ سزا موت کا حکم سنایا گیا تھا سب کی سزا کو معاف کر دیا گیا ہے آ گیا فرمان سب کی سزا کو معاف کر دیا گیا ہے آج جنہیں فانسی کی سزا دی جانے والی تھی سب کی فانسی رکوا دی گئی ہے سب کی سزا کو معاف کر دیا گیا ہے اللہ اللہ نواب صاحب مسکراتے ہوئے اپنے گھر چلے آئے اے لوگو دیکھو یہ ہیں میرے آلہ حضرت یہ میرے آلہ حضرت کی شان ہے خواب میں جو میرے آلہ حضرت نے فرما دیا خدا کی قسم وہ ہو کے رہا اب کوئی اعتراض نہ کر دے کہ سنی تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں ارے نہ دانو او بے وقفوں اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ علم بھی دیا ہے اور انہیں اللہ نے یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ حالات سے آگاہ بھی ہو جاتے ہیں اور ویسی پیشنگوئی بھی فرما دیا کرتے ہیں پھر تنقیدہ کرنے لگتے ہیں لوگ ارے یہ سنی بریلوی تو یہی کرتے ہیں یہ تو قصے سنانے لگتے ہیں عجیب عجیب اے نادانوں اے ظالموں تم نے کبھی غور سے دیکھا نہیں کبھی قریب سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اسی لئے تو انگلیاں اٹھاتے ہو کبھی تم نے دیکھا ہوتا کون ہے آلہ حضرت اب تمہاری سمجھ میں آگیا ہوتا آلہ حضرت کی شخصیت کا نام ہے